موسیقی 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 ہیں اور خاص طور پر کشمیر کے معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں شاہد صاحب بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا سب سے پہلے صدیقی صاحب بڑا کام پاکٹ بڑا شارٹ میسیج جو ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے بھی اور بھارتی عوام اور حکومت کے لیے بھی وزیاد پاکستان نے دیا ہے کیسے انیلائز کریں اوورال یہ جو پیغام دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو برمید شیئر جیل آپ دیکھیں کہ یہ ایک سمجھدار قیادت سمجھدار لیڈرشپ کا یہ کام ہوتا ہے اور ہمارے پرائیم ایسٹر امران صاحب نے بہت اچھا جو ابھی دورہ تا والیت کا اس میں آپ نے دیکھا کہ کتنا اچھا انہوں نے انٹریکشن کیا اور کتنے اچھے طریقے سے ان سب چیزوں کو لے کے چلے میں تعلقات کی بات کرنا چاہتا ہوں تو وہی ہے کہ انہوں نے بڑا اس وقت شارٹ میسیج دیا بڑا سویٹ سا میسیج دیا تھوڑا سور میسیج بھی تھا بیچ میں انہوں نے بڑی اکلمندی کا اس وقت ثبوت دیا ہے کہ وہ لیڈرشپ ہے وہ سامنے آئے انہوں نے پاکستان کا موقع سامنے رکھا انہوں نے کلیر کٹ بتایا کہ دلائل دیں آپ بیٹھیں بات کریں دلائل سے بات کرتے یعنی ہاتھ کے بس کوئی میٹیریل ہے کوئی انجاریزنس ہے آپ ہم سے شیئر یہ بہت بڑی آفر ہے بڑی پوزیٹیو آفر ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاتھ کلیر ہیں ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا ہم کوئی بے وکوف قوم نہیں ہے جتنی دہشتگردی میں لقصان پاکستان نے اٹھایا ہے دنیا کے کسی ملک میں نے اٹھایا ہے دوسروں کی جنگ سی ہم نے ستر ہزار جانوں کا نظرانہ دیا ہے اور ہم نے کسی پر ازام تراشی نہیں کی ہماری حکومت نے ہماری پاک فوج نے اس چیز کو سمجھا دہشتگردی نیو یورک میں بھی ہو رہی ہے دہشتگردی لندن میں بھی ہو رہی ہے دہشتگردی پیریس میں بھی ہو رہی ہے یہ نہ ہوا کہ پیریس میں کوئی دہشتگردی کے حملے ہوئے تو انہوں نے لندن پہ الزام لگا دیا نیو یورک پہ ہوئے تو انہوں نے کوئی کینیڈا پہ الزام لگا دیا انہوں نے دیکھا کہ اس کے ریزنز کیا ہے وہ بیٹھے ہیں انہوں نے سلوشنز نکالے انڈیا اسنی بڑی جمہوریت اپنے آپ کو کلاتا ہے اور اٹیکس کی بات کرنا ہے کہ جس میں کوئی ایسا مطلوبہ حدف حاصل کرنا ہوتا ہے تو ماضی میسٹرین کی اگرامت بلکل جو موجودہ آپ نے دیکھا جو موجودہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ پرانے وقتوں میں جو ہے وہ دہشت گردی میں خود انگول بنے بجرات کے واقعات کس سے دھکے چھپے نہیں ہیں اور اب بی جے پین ایک شفت سینہ کے ساتھ ہاتھ بھی ملا لی ہے سب کو پتا ہے کہ کس قسم کی وہ تنظیم ہے امریکہ جانے پر پرائیم میریسٹر مودی کی اوپر پابندی تھی تو ان کا سوچ اس قسم کی ہے آپ نے کہا سوچ میں فرق ہے ہمارے پرائیم میریسٹر عمران خان دنیا میں ان کا نام ہے جب سے وہ پرائیم میریسٹر بنے ہیں دنیا جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہی ہے ولیہ ایم بی ایس آئے ہوئے تھے انہوں نے دیکھے کہ اتنی اچھی بات کی کہ ہم اس قسم کی لیڈرشپ کا انتظار کر رہے تھے دنیا مان رہی ہے کہ ہمارے پرائیم میریسٹر عمران خان جو ہے ایک ویجنری لیڈر ہے اور انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ فوری جو ہی دورہ ختم ہوئے ولیہ ایس کا اس کے فوری بعد انہوں نے پلوانوں پہ آ جا کے تیمہ کوئی بات کی ہے دنیا نے دیکھی ہے انہوں نے آفر دیئے کہ بھئی آئے بیٹھیں بات کریں اگر کوئی ہماری مستیکس ہے ہماری طرف سے کوئی بات ہے تو ثبوت پیش کریں یہ نہیں کہ آپ نے پورے میڈیا کو جنگی جنون پہ لگا دی اور یہ بڑا ہی سٹوپٹ قسم کا میڈیا ہے انڈیا کا ان میں کوئی سینسیبیلیٹی نہیں ہے وہ کچھ سوچتے نہیں ہے وہ صرف ایک ہی بات کو لے کے چل پڑتے پاکستان مخالف وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مخالف باتیں کریں گے تو ہماری ریٹنگ آئے گی ریٹنگ اس وقت نہ لو اس وقت آپ کا ملک مسئیبت سے گزر رہا ہے ہماری لیڈرشپ اور ان کی لیڈرشپ اچھا اشار تب کشمیر سپیسیفک میں آغاز کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اٹیک ہوا اس کی بات کریں پلواما کا مخبض حظم کشمیر کا علاقہ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہاں پر جس قسم کی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے سیونٹی پلاس ایئرز اور اس کے بعد اب ایک ایسی سیچویشن ہے یہ کہ اب زیادہ جو وہاں کے نوجوان ہیں وہ وائبرانٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ نوجوان پڑے لکھے نوجوان ہیں جو اس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں جو بھارت کے اس قبضے کے خلاف اپنے قلم سے بھی لکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی دغامات دیتے ہیں تو ایک ریزنٹمنٹ وہاں کے نوجوانوں میں ہے ہم نے دیکھا سرنگر میں اس قسم کی صورتحال ہوئی اب پلواما اور دیگر علاقوں میں جو نوجوان ہیں وہ بھی متحرک ہو گئے ہیں زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں تو اس اٹیک کے پیچھے جو ایک صورتحال پوری وہاں پر کریئٹ ہوئی کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے اس کو کریئٹ کرنے کے اس حملے کے بجا بننے میں بھارت دیکھیں ایک تو پورا انوائرمنٹ کشمیر کا دیکھنا پڑے گا پچھلے کئی سالوں سے کشمیر میں ایک برا سے زبردست قسم کی وہاں ایک تحریک چل رہی ہے اور پچھلے جب سے مودی صاحب آئیں ان سے تو بہت زیادہ ریپریشن کا جو لیول تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا انسائٹ کشمیر بھی اور پھر بھرانوانی کا یہ تو ایک بڑا سنگے میل ہے اس کے بعد ریپریشن جو ہے لوگوں کے ساتھ ان کو مہردار کا جو لیول تھا اس میں کہیں گناہ اضافہ ہو گیا تو بیجیٹی کیلئے پورا اس کا جو سٹریکچر ہے پلیٹیکل اور دوسرا اس سب کا فوکس یہی تھا کہ ہم نے ان کو بزاری قوت جو ہے کو چلنا ہے تو اس کے بعد دنیا بھر کا میدیا اٹھا کے دیکھیں نیویارٹ ٹائم نے بے شمار جو انٹرنیشنل جزیرہ سمیت انہوں نے ڈاکومنٹریز بنائی ہیں انہوں نے آرٹیکل دیکھیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بھائی کشمیر ایک پریشر پوکر بن چکا ہے یہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے سب دیکھیں بڑے ہائیری کوالیفائیڈ لوگ جو ہیں انہوں نے ملیٹنسی جائن کی یہ وہ لوگ تھے جو پڑے لکھے نوجوان ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پڑے لکھے نوجوان ہیں یہ ایک ایک نہیں ہے پی ایج جو باکی لوگ ہیں وہ بھی بہتے ہائیری ایجوکر اچھے گھرانوں سے تعلق تو مجھتا ہوں کہ انڈیا کو اسپیکشن کہنے چاہیے اپنے گرے باہن میں بھی جانکنا چاہیے یہ بڑی اہم بات ہے دوسری دو تین باتیں انہوں نے جو اور ایمپائیڈنٹ کہیں ہیں انہوں نے اس بات کو دوبارہ دورایا کہ پاکستان اپنی سرزمین کو ایچھے کسرگرمیوں کے لئے استعمال کرنے کی جازت نہیں دے گا بلکہ انہوں نے بڑا دو ٹوک طریقے سے کہا کہ جو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں اگر جو بھی یہ جو ریسنٹ ہے وہ پاکستان کا دشمن ہی ایسا کر سکتا ہے کوئی پاکستان ہی نہیں کر سکتا دوسری ایمپائیڈنٹ بات امریکہ اور ان لوگوں کو ان کے ساتھ ڈائلاغ کا نمڑے گا تو کشمیر میں بھی ایک ہی راستہ ہے کہ آئیں مل بیٹھ کے ہم اس پر ڈائلاغ کرتے ہیں بات کرتے ہیں اس کا سلوشن کرتے ہیں اور سب سے ایمپائیڈنٹ بات یہ ہے کہ ابھی جو جنگ کا محول ہے اس کو ٹالنے کے لئے پرامیسٹ نے ایک بات پھر یہ پیش کش کی ہے کہ ہم ایڈیا کے ساتھ انٹیلیجنس شیرنگ کے لئے بھی تیاریں مشترکہ تحقیقات کے لئے بھی تیاریں اور ہم ان مسائل یہ جو طرح آزاد ہی ان کے حل کے لئے بھی بات کرنے کے لئے تیاریں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایک آبستر ریسپونس کے لئے لیکن ایک سوال میرا یہ بھی کہ اس بار اس پرپیگنڈا کو بائے نہیں کیا ہے جناشن میڈیا نے یا جو بڑے ادارے ہیں جس کے سن کی ایک اعظام تراشی کی ہمیں ایک پاس نظر آتا ہے بھارت کا اس بار کسی نے بائے نہیں کیا اس کو نہ پاکستان میں نہ بائے نہیں پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس پر بڑا کانفیڈنس سے دنیا کو ہماری پاک افواج جو دہشت گردی کے ساتھ اس وقت جنگ یڑ رہی ہے وہ دنیا کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ پہلے ٹرمپ نے بھی پاکستان کے خلاف ایک در ٹوئیٹس کیے لیکن اس کے بعد جب ہمارے پرائیم نیسٹر نے بڑا سنسیبلی ان کو رپلائے کیا تو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوئے اور انہوں نے بھی اس بات کو مانا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے جنگ میں بڑی خدمات انجام دیئے تو واقعی انٹرنیشنل یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کوئی ان کی بات ماننے پر تیار نہیں پہلے انہوں نے سٹرائکس کے اوپر جھوٹ بولا دنیا نے اس کو نہیں مانگا پھر میں آپ کو یہاں پر دو تین باتیں بتاؤں کہ آپ ٹائمنگ دیکھیں کوئی بھی سنسیبل آدمی اس بات کو نہیں مانے گا پاکستان میں جس طرح ولی ہے دھارے تھے سعودی عرب کے اور یہاں تیاریاں چل رہی تھی پاکستان اتنا بے وقف ملک نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے اقدام اٹھائے گا دوسری طرف کنبوشن کا معاملہ ہیگ میں اٹھنے والا تھا تو انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنلی ہم ان کی توجہ ڈائیورٹ کریں کیونکہ یہ وہاں پہ ہیگ میں کوئی پروپس نہیں دے سکے آپ دیکھیں کہ اس نے اس کی ریٹارمنٹ کی تاریخ نہیں دے تکے کہ وہ ریٹائر کب گیا اس کا پاسپورٹ غلط یہ تھا نام سے ضرور بنا لیکن انڈین امبیسی سے بنا ہے بلکہ اور اس نے تیول اس کے پر متعدد بار کیا ہے تو ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہے انڈین دہشت گردی تھے لیکن ہم نے جنگی جنون جو ہے نا اس کو پروان نہیں چڑھایا ہم عدالت میں گئیں اور عدالت اس کا فیصلہ کرے گی اور اس وقت عمران خان پرائیم نیسٹر جو ہمارے ہیں انہوں نے بڑا سنسبل ہی ان کو میسیج دیا ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھیں یہ جنگ کو آپ ہوا نہ دیں کیونکہ جنگ شروع کرنا تو بڑا آسان کام ہوتا ہے لیکن اس کو روکنا جو ہے پھر آپ کے بس میں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریٹالیٹ نہیں کریں گے پاکستانی افواج سوچیں گے نہیں ہم ریٹالیٹ کریں ساری صلائیتیں موجود ہیں اور انشاءاللہ وہ دنگان شکن قسم کا جواب دیں گے لیکن پاک فوج اور ہماری حکومت جنگ نہیں چاہتی جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے دنیا میں اگر دوسری جنگ عظیم بھی ہوئی تو اس کے بعد ان کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑا اور آج وہ سارا یورپ جو ایک دوسرے کے ساتھ دوسری جنگ عظیم میں لڑ رہا تھا وہ بورڈر فری ہے وہ ویزا نہیں لینا پڑتا آپ بالکل آرام سے ایک دوسرے کی کنٹریز میں جا سکتے ہیں ایک سنسیبل قوم ہے ہمارے پرائیم ایسٹر ایک سنسیبل انسان ہے اور انہوں نے میسیج دیا کہ آئیں اور ٹیبل پہ بیٹھ کے بات آج جو نسیم صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ ماضی میں ہمیں نظر آتا رہا کہ خود سے ڈراما کو سٹیج کیا جاتا تھا اور پاکستان کے اوپر ارزام تراشی کی جاتی تھی بہت سے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں بقبل جو مکشمیر کی صورتحال آپ بہتر جانتے ہیں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریشن جو ہے وہ اب اپنی تیک پر پہنچ چکا ہے پر تیسری بات یہ کہ جو آرٹیکل 35A کے حوارے سے سپریم کورٹ میں ایک سماعت بھی ہو رہی ہے تو یہ تمام طرح باتیں ایسی ہیں اور پھر انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں بھارت میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کہیں نہ کہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش موڈی صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں جو واقعہ ہوا ہے ابھی تو یہ کہنا کہ بھئی ایکزیکلی اس کی کیا نویت تھی یہ پس میں تائم لگے گا لیکن جو واقعہ ہو گیا اس کے بعد جس طرح سے BJP نے رییکٹ کیا ہے اور وہاں کی پلیٹیکل پارٹی نے خاص طور پر جو حکمران پارٹی ہے وہ تو واضح دکھائی دیتا ہے کہ جو اگلا الیکشن ہے اس کے لیے پوری انہوں نے اس پر اوپر کیمپین بیلڈ کیا ہے پاکستان بہشنگ جو ہے ایک وہاں ہر الیکشن مہم میں اور ہر تقریب کا ایک مقبول نارا ہے مقبول نارا بن گیا تو اس کے نتیجے میں تو الٹیمیٹ جو بینیفٹ ملے گا وہ تو BJP کو ملنے کا امکان ہے تو بہت سارے لوگ بہت سارے اخبار یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ BJP کے تو بڑے فائدے میں ہو گیا کہ وہ اس کو لاشوک کو دوسری چیزوں کو سیلیبریٹ کریں دنیا کو بتاریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر میں کافی مانیٹر کرتا رہا وہاں کی نیوز پیپر میں بھی اور اچھا تھے ان کے ریچائیڈ لوگوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ بھائی ہمیں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات کرنا پڑے گی اس مسئلے کا کوئی سلوشن نہیں ہے یہ ابھی ایک واقعہ ہوا ہمیں نہیں معلوم کال امر عبداللہ کا سپیپل براہ حاضر تھا بہبوہ مفتی نے بھی یہ کہا فاروق عبداللہ نے بھی یہ کہا جیسے آپ نے کہا عمر عبداللہ یعنی جو بھارپ نواز سیاستدان ہیں جو کشمیر میں بھارپ کے میجر فیسر دیں وہ سب بھی یہ کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھ کے بات چیت کہہ رہے ہیں اور ہر ایک ایک چیز دوبارہ سٹیبلش ہوئی ہے کہ بھائی کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ بہت ایجنٹ ریکوائرد ہے کہ اس کے اوپر اٹنشن دی جائے اس کے اوپر بات چیت کہہ جائے اور یہ پاکستان آپ دیکھیں آپ نے کرتارپور کھول دیا بھی سعودی پرینس نے پرینس نے بھی اس کی تعریف کی آپ آگے اور بہت ساری باتیں ہو رہی تھی کہ کچھ اور انیشیٹیوز بھی پائپ لائن میں تھے تو وہ سب چیزیں پھر ریورس ہو جاتی ہیں ابھی انڈین میڈیا ہم دیکھتے ہیں وہاں تو پورا ہی جام کا اصا ماحول ہے لیکن مجھے بڑی خوش ہوئی کہ پاکستانی میڈیا نے اس کو بڑے تحمل سے اور بڑے طریقے سے رکھا کہ اس کے نزیجے میں انہوں نے کوئی یہ جنگ کی آگیا یا ایک ماحول نہیں تک ہوئی یا مزار نہیں بڑے کشیدگی کو نا اس پیک پہ نہیں لے گئے تو پرائیم میریسٹر کی تقریر کا جو ایک کلیدی پائنٹ ہے کہ وہ یہ جو اسکیلیشن ہو چکی ہے جو ٹینشن ہو چکی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ریڈیوز کریں کیونکہ پاکستان کا انہوں نے کہا کہ ہم نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جس کا فوکس جو ہے وہ محروم اور مظلوم اور مقفلو کلحال جو لوگ ہیں ان کی اپلیفٹ ہے اور ان کو آگے اٹھانا ہے تو اس کے لئے پاکستان پر انویسمنٹ چاہیے پاکستان کو امن چاہیے اور افغانستان میں خاص طور پر پچھلے ہی سطح میں جو پاکستان کر رہا ہے وہ بھی ایک ایویڈنس ہے کہ پاکستان خطے میں امن کے لئے سلامتی اور جہشتہ جنگ میں جنگ میں سب بڑی کامیابیاں پاکستان کی ہیں ہم اشید کے حوالے سے ہم ایک بڑے پروجیکٹ پر حصہ دار ہیں اور اب ایک تیسرہ پلیل اس میں شامل ہو رہا ہے تو ہم تو خطے کی ترقی اور کشالی کی طرف بڑھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ صدیقی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو وزیراعظم پاکستان نہیں کی ہے یہ بات کرتے ہیں دہشتگردی کے حوالے سے پاکستان بات نہیں کرتا کشمیر کو پہلے رکھتا ہے کہ کشمیر جب سے پہلے ایڈریس ہوگا تو ہم آگے بات کریں گے تو مزیراعظم پاکستان نے آج یہ بھی کلیر کر دیا ہے کہ چھیک آپ دہشتگردی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دہشتگردی کی بات کر لیتے ہیں تمام کر مسائل جو ہمارے تصویر طلب ہیں ہم ان کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا سٹیپ پاورڈ ہے کہ دہشتگردی کی بات کریں تو سب سے متاثر زیادہ تو ہم ہوئے ہیں کلگوشن یادب یہاں پر موجود رہا اس نے اعتراف کیا کہ اس نے یہاں پر دہشتگردی کی کاروائیوں میں حصہ داری کی ہے فسیلیٹیٹ کیا ہے تو چھیک ہے پھر اگر آپ نے دہشتگردی کی بات کرنی ہے تو آئیں ہمارے پاس بھی دوزیز موجود ہیں ہمارے پاس بھی انفرمیشن موجود ہیں تو ہم یہ بھی بات کر لیتے ہیں انڈیا ہمیشہ بیت کے بات کرنے سے بھاگتا ہے آپ دیکھیں جہاں پر کلگوشن کا واقعہ ہے وہاں پر لاہور میں سربجیت سنگھ جو تھا اس نے بھی کنفیس کیا تھا اس نے بھی لاہور میں دہشتگردی کی وارداتیں کی تھی تو انڈیا انوالو ہے افغانستان میں اگر آپ بلنجن ٹیم پر حملے کے شواہد ہیں لیکن پاکستان ہمیشہ سنسیبل ہی بات کی پاکستان نے کبھی جنگی جنون کو ہوا نہیں دی سترہ ایمبیسیز انہوں نے کھولی ہوئی افغانستان میں یہ وجہ بتا دیں کہ انڈیا کا اتنا افغانستان میں بیٹھنے کا کیا انٹرسٹ ہے افغانستان بیٹھ کے یہ پاکستان میں دہشتگردی کرواتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کے بہت سارے واقعات کے ثبوت ہیں لیکن ہم انٹرنیشنلی اور سنسیبلی بات کرتے ہیں ٹرائم میسٹر عمیل خان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دہشتگردی پہ بات کی جائے تو پہلے دہشتگردی پہ بیٹھ جائیں آپ آئیں تو صحیح آپ ٹیبل پہ تو آئیں بار بار ہمارے وزرائے آدم جو ہیں وہ آفر دے رہے ہیں کہ آپ آلکے بیٹھیں ہم سے بات چیت کریں آپ دیکھیں کہ انگلینڈ اتنی بڑی یوکے جو ہے اتنی بڑی اکانومی ہے دنیا کا اتنا بڑا ملک ہے اس میں جب سکوٹلینڈ والوں نے کہا کہ ہم آلیتگی چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ریفرینڈم کرا دیتے ہیں انہوں نے سکوٹلینڈ بار بار ماشروں میں یہی ہوتا ہے بات چیت کے ذریعے حل مکالا جاتا ہے ریجٹ آیا گورنمنٹ جیورٹ اس پر ہی انہوں نے بات کریں گے ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں سینئے ترتیہ کار ہیں اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسے انیلائز کرتے ہیں راکس صاحب بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا آپ بڑی گئی نظر رکھتے ہیں تمام طرح معاملات میں پاکستان اور بھارت کی جو تعلقات ہیں جو سٹف پاورڈ ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہو سکے گا یا کشمیر کا مسئلہ اس کو ایڈریس کیا جائے دہشتگردی کی بات جس کا راگ بھارت علاقتہ ہے اور ابھی وزیراعظم پاکستان کا جو ایک خطاب رہا پالیسی بیان رہا اس میں نے کہا کہ ٹھیک ہے دہشتگردی کی بات کرنی ہے تو آپ کریں سب سے زیادہ تو متاثر ہم ہیں دہشتگردی سے تو اوورال آپ کیسے انیلائز کرتے ہیں اس پالیسی بیان کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت صورت عالقتے کی بنی ہوئی ہے اور جس انداز میں ہندوستان میں ایک جا رہانہ سوچ پنپ رہی ہے اور پاکستان کے خلاف نفت ہمیں اس بیانات دیے جا رہی ہیں اس کی روشنی میں ہمیں وزیراعظم کی جانب سے یہ بیان دینا ناغذیر ہو گیا تھا لیکن اس کے دو پہلی ہوئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ امن کا راستہ تلاش کریں تعاون کے لیے ہم تیار ہیں اس کے لیے ہمیں شواہد دیں شواہد کے بغیر الزامات الزامات ہی رہتے ہیں جو ماضی میں بھی آپ کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں تو اس سے نہ آپ کی سلامتی کے لیے نہ خطے کے امن کے لیے کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ شواہد شواہد آئد ہمیں معایہ کریں اور ہم مل کر ہم خوج لگائیں گے کہ آخر وہ داستگرد کھونتے اور ان کے لیے ہم کی آگزمات ان کے خلاف کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم تیار ہیں اور یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی دباو ہے بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے مفاد میں ہے کیونکہ ہم نے دنیا کے سامنے ایک بہت بڑی جنگ داستگردوں کے خلاف لڑکے ثابت کیا ہے کہ کوئی ملک امن اور سلامتی کا راستہ تلاش نہیں کر سکتا جب تک کہ داستگردی کو مکمل طور پر جرس سے نہ اوکھا سائیں گے وہ دوامنے کا علیہ ہے لیکن اس کے ساتھ دنیا کے ساتھ بھی ہم تعاون کرتے رہیں اور بھی کرتے رہیں گے اور اگر اندوستان نے اپنا جاریانہ انداز جاری رکھا پاکستان کے خلاف تو زیرہ کے پاکستان کے عوام پاکستان کی حکومت پاکستان کی فوج شانہ بشانہ کرے ہوں گے اور ہر قسم کے مقابلی کے لئے تیار ہوں گے اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ایسے محبت یہاں مہتر نہ ہے آچھا ڈاکس اب ریسپونس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس وقت وہاں پر انتخابات کا موڈ ہے وہاں پر جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ انٹی پاکستان سینٹیمنٹ سیل کرتی ہیں دیورنگ الیکشن کیمپین تو کیا آپ کو پوزیٹیو ریسپونس دوسری جانب سے ایسے موقع پر نظر آئے گا یا مجھ سلسل اسی سے وہ اپنا کھیل کھیلنے کی کوشش کریں گے میرا خیار یہ ہے کہ جو ہندوستان کی موجودہ حکومت ہے اور پچھلے چھے سال سال سے جو اس کی پاریسی رہی ہے اور جب بھی بیجی بھی ایک نظار میں آئی ہے اس نے پاکستان خلاف مہاندانہ رویہ ہی رکھا ہے تو ایک مایوس کن ان کا پسنظر ہے اور کارکردگی ہے رویہ ہے پاکستان کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا ایک امید کی دارت ہے کہ انتخابات کے بعد شاید ان کا لبو لہجہ تبدیل ہو اور اگر نہ ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ کشیدگی جاری جائے گی اور اس کشیدگی میں ہم نے ستر سال گزار لی ہیں تو اور وقت بھی گزار جائے گا لیکن یہ ہے کہ امن اور استقام دونوں جانب سے کوشش ہوتا ہے اگر پاکستان اپنے طور پر کوشش کرتا رہے گا ظاہر اس کا کوئی نتیجہ نہیں اکھلی ہے تو اگر ایسی صورتحال رہے گی کیا کوئی سین ایلمنٹس بدن انڈیا کوئی اس کو بہتر طریقے سے رسپانڈ کر سکتے ہیں فار ایسیمپل اگر اس نارے کو وہاں پر مقبولیت نہیں ملتی اور بی جی پی لوس کرتی ہے جس طرح ہم نے پانچ سٹیٹس میں دیکھا کہ بہت بری طرح جو پالیسیز ہیں اور جو ایک سوچ ہے اس کو یکشت مستمت کیا ہے بھارت کے پانچ سوگوں کے ریاستوں کے عمام میں تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ ٹیبل ٹرن ہوگا کوئی دوسری پارٹی جو سین آلیمنٹ ہے جو بات چیز کرنا چاہے وہ ایک ہزار میں آ سکے دیکھیں ہندوستان بہت بڑا ملک ہے اس میں آرکیشن کے خیالات رکھنے والے لوگ پارٹیاں گروہ موجود ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو ہماری طرح سوچتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دون ملکوں کے درمیان میں عمر اور آتھری ہو اور لیکن سب سے بڑی بات جو ایک منفیر ہو جانا ہے ہندوستان کے اندر کہ جو سیکلر لبرل ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ انتہا پسندی کی گونج میں اور ان کے دباؤں میں دب چکی ہیں اور جہاں کہیں بھی وہ آواز پاتے ہیں وہ ان کو پیچھا کرتے ہیں وہ جتھے بنے ہوئے ہیں لشکر بنے ہوئے ہیں وہ فوجیں ان کی نام ہیں ان کا فوج فلان دال فلان دال یہ جو دلیں ہیں یہ بیسیکلی یہ فوجیں ہیں لشکر ہیں جو ٹریننگ کرتے ہیں اور جو اقلیتی گروہ ہیں مسلمان ہیں دلیت ہیں اور کرشنز ہیں ان سب کو مارتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پولیس نے کاروائی نہیں کی حقومت نے کاروائی نہیں کی یہ فلوان کے واقعے کے بعد جو کشمیری طوربہ ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور جو کشمیری تاجر ہیں ان کے اوپر ہم نے کی ہیں کن لوگوں نے کی ہیں وہ جو انتہا پسند ہندو ہیں ان کو کوئی لگام دینے والا نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ قتل ہوا تھا مسلمان اندرہ گاندھی کا تو اس کے نتیجے کے طور پر محصوم سکھوں کو جہاں کہیں بھی وہ ہندوستان میں سفر کر رہے تھے تو ٹرینوں سے گزید کر کے ان کو ہزاروں کی تعداد میں قتل کیا گیا بلکہ قتل آم ہوا سکھوں گا یہ انتہا پسندی ہندوستان کے معاشرے کے ایک حصے کے مزاج میں ہے اور وہ ظاہر ہوتی رہتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس مزاج کے ساتھ تو پاکستان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات پیدا کرنے کی امید ہمیں نظر نہیں آتی کوئی زیادہ حوصلہ افضلہ بات آپ نے نہیں کی ہے بہت شکریہ رسول بھر سیساہ ہمارے صاحب موجود تھے بڑا پرٹننٹ انہیں نے اس کا تدبیہ کیا ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ امید بھارت کی جانب سے اس کو پوزیٹیو لی رسپانس کرنے کی نہیں ہے شاہ صاحب جو بھی کشمیر کا مسئلہ اب تک رہا ہے اس حکومت جس طرح آپ بات کریں کہ مودی جی نے اس کو بہت زیادہ یوز کیا ہے اس سیچویشن کو اس کا بڑا اچھے طریقے سے فائدہ اپنی پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے کیا ہے جس طرح انہیں وزٹ کیا ہے سارا کچھ کیا ہے حالانکہ وہاں کے عوام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے ہمیں آزادی چاہیے ہم استثباب رائے کا حق چاہتے ہیں تو دوسری جانب سے تو وہی رسپانس کانٹینیسٹی ہے کہ ہمیں یہ پیکجز ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے ہمیں آزادی چاہیے تو کب تک اس طرح یہ سپریس کرتے رہیں گے کب تک اس طرح اس سیچویشن کو یہ چلانے کی کوشش کرتے رہیں گے لیکن جسما جسما سپریسن بڑھتا گیا جیسے کہتے ہیں ظلم بڑھتا ہے تو اترہ ہی زیادہ رد عمل ہوتا ہے بلکل اور ہم نے دیکھا کہ رد عمل کا لیول بھی بہت بڑھ گیا ابھی آپ نے دیکھا کہ کال بھی ان کے کچھ فوجی مارے گئے ان پر حملے ہوئے ہیں بلکل اور یہ جو کشمیری نوجوان سے میں آپ کو بتاؤں کہ 2008 سے آل موسٹ وان جو آرم سرگل تھی وہ بہت لوگ پروفائل ہو گئی تھی کلو کا کوئی واقعات ہوتے تھے خود انڈینز بتاتے ہیں کہ 2014 تک اور 15 تک بڑھان وانے کی شادت تک ہارلی کچھ اکا دکا واقعات ہوتے تھے کوئی ملیٹنٹ نام کے لوگ ہی نہیں ہوتے تھے بہت اکا دکا اب خود انڈینز بار بار یہ کہتے ہیں بھئی انڈیجنس لوگ ہیں لوکل لوگ ہیں ابھی یہ جو آرمی پہ حملہ ہوا بی ایس سی آر پی پہ اس کا جو لڑکا تھا آدل دار وہ مقامی لوکل بچہ تھا جس کو خود فورسز نے اٹھایا اس کو ٹرچر کیا اس کو مارا اس کو اتنا دیوار کے ساتھ لگایا کہ وہ اس لیول تک جا کے پاندیا تو جو 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 انڈین فورسز کی جو آپ اگر ان کے آرمی چیز کے بھی بیانات پڑھیں تو وہ بھی ایک ہی چیز پہ ریلائے کرتے ہیں نو ڈائلاغ نو انگیجپینٹ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی پاکستان کے ساتھ نہیں کرنی کشمیریوں کے ساتھ نہیں کرنی حریت کے ساتھ نہیں کرنی کچھ ہی کے ساتھ نہیں کرنی ہم نے ان کے ساتھ ان کے ان کو ایک طرح سے جیسے دنگو کے ساتھ اس نام میں امریکہ نے کیا تھا کہ کاتھوڑنگ میں ان کی تھے ہم ان کو وہ ویڈیو دیکھتے ہیں دیکی جب پالیسز ان کی کامیاب نہیں ہو رہی سیچویشن ان کے ہاتھ سے ویڈیوزیٹ کا ٹائم ہے لیکن یہ جو حالیہ واقعات ہوئیں انہوں نے ایک سیریس قویشن ضرور پیدا ہے ایک ڈیبیٹ ضرور پیدا ہے میں نے انگیل میڈیا میں دیکھتا ہے بڑے سینئر لوگ وہ لوگ جنہوں نے کشمیر کے اندر کمانڈ کیا کور کمانڈ کی ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کو ریوزیٹ کرنا پڑے گا ڈائلاغ کا راستہ افتیار کرنے پڑے گا انگیجمنٹ کرنے پڑے گی اس مسئلے کا پولیٹیکل سلوشن نکالنا پڑے گا کیونکہ آپ دیکھیں جب بھی ڈائلاغ اور پروسس یہ شروع ہوتا ہے تو یہ سارے واقعات کم ہو جاتے ہیں پھر ایک موقع پڑا ہو جاتا مجھے یاد ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب نے اور شرمل شیف نے یہ بات کی تھی کہ ہم ٹروریزم پہ بھی بات کریں گے ہم کشمیر پہ بھی بات کریں گے ہماری طرح صدیقی صاحب نے کہا ہماری طرح سے تو ہمیشہ کوشش کی صدیق صاحب بہت معذرت کے ساتھ آپ سے بات کروں گا لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ اس روٹ ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں میجرن ریٹائیٹ اجاز آوان صاحب سینئر دفاع تذیہ کا آ رہا ہے بہت شکری اجازم صاحب آپ نے میجرائن کیا وزیزم پاکستان کا پالیسی بیان بہت واضح صدیقی صاحب نے کہا بڑا سویٹ میسیج ہے لیکن اس میں سور ایلمنٹ بھی ہے کہ اگر آپ ہمارے خلاف جنگ کرنا چاہیں گے تو ہم سوچیں گے نہیں ریٹائیٹ کرنے کا ہم کریں گے تو یہ بڑا واضح اور کیٹاگورک بیان ان کی جانب سے آ رہا ہے جی بلکل میری آواز سکھا رہی ہے یہ دی آپ کی آواز سکھا رہی ہے دیکھیں یہ پرائیم منسٹر کا بڑا ویل کنسیدرڈ اور بڑا پروفیشنل ریسپانس ہے ایک تو انہوں نے ڈپلومیٹکل ہی ان کو کنوے کیا ہے کہ ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور اگر آپ بات چیز کے ذریعے ان مسائل کا حل کریں تو ہی ہم ویلکم جیسا کہ انہوں نے اپنا منصب سنبھالنے سے پہلے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بڑا ان کو واضح بتا دی ہے کہ اگر آپ اس کورس کو آواز کر کے کوئی ملیٹری ایڈوینچر کرنا چاہتے ہیں تو فریس پاس کے لئے بھی تیار رہے ہیں کہ ہمارے ریسپانسز بڑے بیل کنسیڈرد ہیں اور اگر آپ نے کوئی ایسا میس ایڈوینچر کیا تو آپ کو بیفٹنگ ریسپانس ملے گا so I think it's a very good reply and I hope the better sense prevails on the Indian side اور وہ اس بات کو کنسیڈر کرتے ہوئے اپنے ریسپانس پر غور کریں گے options تو ہمارے پاس موجود ہیں اور اس طرح ہم نے دیکھا کہ line of control پر بھی بار بھا پاکستان کی forces کو انگیج کرنے کوشش کی جاتی ہے یہ working wrongly طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج میں اس قسم کے باقیات ہوتے ہیں تو ہمارا ریسپانس ہم نے ماضی میں بھی کر کے دکھایا ہے ان کو اور اس بار بھی ہم اگر ایسی کی صورتحال ہوتی ہے تو ہم اس کا بھرپور جواب دینے کی صرائیت رکھتے ہیں ریسپانسز کی بات کر لیں کہ اگر militarily ہم ریسپانس کرتے ہیں تو کیسا تگڑا اور زبردست ریسپانسز ان کو دے سکتے ہیں جواب ان کو دے سکتے ہیں جی بات یہ دیکھیں اگر تو وہ الیکشن کے موڈ سے نکل آئیں اور وہ ریالیسپی کے لیے حقیقت کو دیکھیں کہ کشمیر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور یہ ایک ان بیجنس ٹرگل ہے جو اپنا حق مانگنے کے لیے ہو رہی ہے تو پھر تو ان کا ریسپانس پولیٹیکل آئے گا اور وہ نگوسییشنز کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا لیکن اگر انہوں نے ملیٹری کا کوشش کی تو پھر ظاہر ہے ان کے تمام ٹارگیٹس ویل کنسیڈڈ ہیں ہماری ائر سپائٹ کے اندر ہیں میسائل رینج کے اندر ہیں اور جو ہمارے لانگ رینج ویپنز ہیں ان کے اندر ہیں تو اگر ایسی انہوں نے تو میس اپنٹر کیا تو ایم شور انہیں ایک اپ گریڈیڈ ریسپانس ہماری طرف سے ملے گا پھر اگر انہوں نے ہمارے دس بے گناہ شہریوں کو شہید کیا تو ان کے بیس ضرور ہلاک ہوں گے یہ ان کو اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے اچھا تھوڑا سا میں بات کرلوں کہ جو شواہد کے حوالے سے وزیراعظم پاکستان نے ایک آفر کی ہے کہ اگر آپ اس واقعے کی تحقیقات کروانا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں ہم داشت گردی بھی بات کریں گے ہم اس واقعے کی کنڈمیشن بھی کرتے ہیں اور اگر کوئی شواہد آپ کے پاس کوئی انٹالیزنس آپ کے پاس موجود ہے تو ہم سے شیئر کریں ہم اس کو آگے بڑھائیں گے تو کیا رسپونس ایکسپیکٹیڈ ہے کہ آئے گا پوزیٹیو یا بس اسی طرح جنگوئزم سے بات کریں نہیں بھی ان کے پاس پہلے بھی ہم نے انہیں یہی آفر کی تھی جب انہیں پتھان کوٹ کے الزام ہم پہ لگایا تھا ہم نے انویسٹیگیشن دیم پہ نیچی لیکن وہ اس کے رسپونس کے لیے تیار نہیں تھے اس وقت بھی وہ تیار نہیں تھے ہماری انویسٹیگیشن تیم یہاں سے گئی بھی اس کے باوجود انہیں پتھان کوٹ پہ ایکسس نہیں دیا اور اب بھی ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کیونکہ یہ لڑکی کشنیدی ہے اور جو کچھ وہاں سے ایکسلوسف آرہ استعمال ہوا جو ویپن استعمال ہوا وہ بھی امریکن اوریڈن کا ہے جو آلڑی وہ یوز کر رہے ہیں وہاں تو ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے اس کو پروو کرنے کا اور جس طرح تھوڑی سی ہم یہاں پر بھی تذلیہ کر رہے تھے کہ معاملہ جو کلگوشن جادت کا ہے وہ بھی بیہیڈ میں اس وقت موجود ہے تو ہر طرف ہر فرنٹ پہ اس وقت بھارت کو ناکانی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو کیا ایسی صورت حال بھی ہو سکتی ہے کہ آٹ اف نو ویر اس قسم کی کوئی چیز سامنے آئے کہ جس پہ وہ کھیل سکیں اس انتخاب میں جیتے کی کوشش کر سکیں اس انتخاب میں نہیں سیکھ کلگوشن جادت کا آل ٹوگیدھر ڈیفرٹ ڈیشو ہے اور اس میں بھی وہ ڈیفنس لیس ہیں یہ کوئی کیس چل رہا ہے آئی سی جی میں اور پرسو تاک ہمارے تلائل مکمل ہو جائیں گی اس میں بھی وہ مکمل طور پر ڈیفرٹ ڈیفنس لیس ہیں بلکل صحیح بہت شکریہ میجرن نیٹر ایجاز آوان صاحب ہمارے صاحب موجود تھے سنگیت ڈفائیت از یکان ہے اور تدفیہ کر رہے تھے اس پوری صورتحال پر جہاں تک صدیقی صاحب بات ہے کہ ایک ایسا پرابلم جو ستر سالوں سے زائد کا پرابلم ہے کشمیل کا مسئلہ اس کو حل کرنے کے حوالے سے جسان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر بار کوشش ہوئی پاکستان کے جانب سے بزیعظم پاکستان نے جب ایک خدا سنبھالا تو پہلی بات کی کہ آپ اگر ایک قدم بڑھیں گے تو ہم دو قدم آگے بڑھیں گے تو ہم تمام طرح مسائل حل کرنا چاہتے ہیں لیکن بھارت تو اس میں رسپانس نہیں دے رہا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے کیا وہ نہیں دیکھ رہی کہ ایک ایسا نیوکلی فلیش پوائنٹ ہے یہ مسئلہ جو دونوں نیوکلی پاویس کو آپس میں ایک بری صورتحال میں لے جا سکتا ہے تو ہم اس کو حل کرنے کے لیے کچھ پارٹ کریں کچھ دباؤ بھارت کے اوپر بڑھائیں نہ وہاں پر مبصرین کو جانے دیا جاتا ہے نہاں پر وہاں جو سچویشن ہے وہ دنیا تک پہنچتی ہے تو کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس پر رسپانس آپ کو بنتا ہے کہ اس پوری صورتحال میں یہاں پر دو بات بلکل انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس مسئلے کو دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ یو اینو کے چارٹر پر موجود ہے ستر سائل سے موجود ہے اور اس سوادے رائے جو ہے وہ کشمیریوں کا حق ہے تو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے یا انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہیں یو اینو ہے او آئی سی ہے اس کو اس میں بلکل اپنے مبسرین کو بھیجنا چاہیے اور انڈیا وہاں پہ کوئی پرن جنلس کو نہیں جانے دیتا آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کتنے ظلم ہو رہے پہلے گنگ جو ہے وہ آپ دیر دیر سال کی بچیوں پہ استعمال ہو رہی ہے عورتوں کے ریپ ہو رہے ہیں وہاں پہ سارے معاملات سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہیں تو انڈیا کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا اس سارے معاملے کا میں بہتا نہیں سوچے گا میں ہی کہہ رہا ہوں کہ دباؤ امریکہ کے جانب سے برکانیہ کے جانب سے بڑی اطاقتوں کے جانب سے یونائیٹ نیشنز کے جانب سے کیا نہیں دبایا جا سکتا بھارت کو اور ان کو یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ آپ نے پوری صورتحال میں کوئی پولیٹیو رسپانس نہیں دیا ان کو دباؤ دینا چاہیے اور یہ اب پاکستانی گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے پہلے بھی یہاں پہ کشمیر کمیٹیاں بنتی رہی جو کھانے کھاتی رہی ہیں جنہوں نے پیسے کا ضیا کیا ہمیں چاہیے کہ پاکستان اس کشمیر کے مقدمے کو لے کے انٹرنیشنلی جائے اور وہاں پہ جا کے جو اٹروسٹیز برٹیلیٹیز انڈین فوج کر رہی ہے کشمیر میں وہ دنیا کو دکھائے اور دنیا کو بتائیں کہ یہ اس چیز کی ریٹیلییشن ہے ان تمام چیزوں کا ذمہ دار بھارت خود ہے بھارت میں اگر ممبئی اٹیکس ہوئے تھے تو اس کا کیا انہوں نے کوئی حل نکالا ممبئی کے اندر ہوئے تھے انڈیا کے اندر ہوئے تھے جو سمجھو تا ایکسپریس کو جلایا گیا تھا وہ کس نے جلایا تھا کون لوگ تھے کیا اس میں انڈ ریزلٹ نکلا کوئی بھارت اس تک پہنچا تو بھارت کے اندر بھی بڑی تحریکیں چل رہی ہیں اس وقت آزادی کی بھارت کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کے ان معاملات کو حل کرے اگر وہ تبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رہے گا تو یہ بلی بار بار آکے ان کو مرگ رہے گی تبوتر بھی آتا ہے ان کی سہرک پہ تو انزام پاکستان کے آپ یہ دیکھیں کہ ہماری پاکستانی افواج کو خراجی تحسین پیش کرتے کہ جتنی دہشتگردی ہم نے فیس کی ہے اس کا ہماری فوج نے ہماری حکومت نے حل نکالا ہے اور کتنی حد تک ہم نے اس پر کابو پا لیا ہم کسی پر انزام تراشنی کر رہے ہیں ہمارے جو ملک کے اندر بھی لوگ سے ان کو بھی پکڑا گیا ہے ان کو مارا گیا جو آنستان سے یا دوسرہ پار سے جو اوریسی اٹروسٹی ان کو بھی کابو کیا گیا ہے تو بھارت کو چاہیے کہ اس بات کو مل بیٹھ کے پاکستان کے ساتھ ڈسکس کرے بڑا امسانی دنیا ہماری سوریسز کو اکڈالج کر رہی ہے اور ہماری سرویسز جو رہی ان کو بڑے اچھے انداز میں سلام بھی پیش کیا جا رہا ہے اور فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے پاکستان کی سرویسز کا تو بھارت بھی اگر ایسی کس حول اٹھا ہے تو باکستان سے سرویسزز دے سکتا ہے یہ جیسے اور ہم نے اپنا حمیت خان صلیح ریکویسٹ کی تھی ولیہ محمد بن سلمان سے تو امید ہے کہ وہ جب اندیا جائیں گے تو وہ بتائیں گے کہ پاکستان میں اس وقت بڑی سنسیبل قیادت موجود ہے بہت اچھی λیڈرشپ موجود ہے اس محاکے جلدی کے مسئلے اگر فائدہ تو ہماری جو فواجے پاکستان کی بھی جو لیڈرشپ ہے جنرل کمر جعوید باجر صاحب اور امام خان پرائمیسٹر یہ دونوں بہت سنسیبل لوگ میں مین سٹیک ہولڈرز ہیں بھارت میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور مل بیٹری گفتو شریف سے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے حتی کشمیر سپیسپک میں شاہ صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ پانچ پیوری ہم نے یومین ایک چہتی کشمیر بنایا اور اس بار برطانیہ کے لیبل پر ہم نے اس کو بڑے بربوط انداز میں بڑے مضبوط انداز میں ہم نے وہاں پر اس مسئلے کو اٹھایا برطانیہ کے پارلیمنٹ تک یہ بات پہنچی ہے وہاں پر جو کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ اس کو حل کرنے کے حوالے سے بات کرئے تو اس پر ہم بات کریں گے لیکن ہم جائیں گے نیو سٹوڈیوز اس وقت براہ راست وفاقی وزیر براہ خارجہ امور رشاہ محمود قریشی صاحب بات کر رہے ہیں میڈیا سے